آج میں آپ لوگوں کے لیے ایک ایسی جگہ کا ورچول ٹرائیول ایکسپیرینس لے کر آیا ہوں جس کا نام شاید آپ لوگوں نے نہ سنا ہو مگر آج سے سینکڑوں سال پہلے یہاں ایک صوفی بزرگ ہوا کرتے تھے جنہوں نے یہاں پہ ہزاروں لوگوں کو مسلمان کیا تھا تو آئے ذرا چلت کے دیکھتے ہیں اور اس کی ہسٹری اور اس کی انفرمیشن آپ لوگوں سے شیئر کرتے ہیں اسلام علیکم فرینڈز ویڈیوز بھی بتائیں گے اور یہاں کی کچھ ہسٹری بتائیں گے یہاں کی ہسٹری جو ہے وہ کافی مشکل سے اور کافی ریسرچ سے جو ہے وہ میں نے ڈھونڈی ہے اصل میں گرمی بہت ہے تو اس وقت یہاں سے جو ہے وہ ہم نے جو وزٹ کیا بائک کا وزٹ کیا تو کافی تھکا دینے والا راستہ تھا زیادہ دور نہیں تھا مگر گرمی کی وجہ سے جو ہے وہ مشکل ہو گئی یہ بھی تو شام ہے تو جو ہے وہ ہم یہاں پہ پہنچ گئے ہیں تو بس صرف گرمی کی وجہ سے یہاں پہ آنے میں مشکلات ہوئی ہے اب ذرا ڈسکس کرتے ہیں موہ مبارک کی کچھ ہسٹری کے حوالے سے وہ بھی آپ کو ذرا بتا دیں ابھی ہم اس کی مین انٹرنس کے پر پہنچ گئے ہیں اور اگر ہم اس کی لوکیشن کی بات کریں تو یہ رحمیر خان سے کچھ ہی کلومیٹر دور ہے کے لئے کی اگر ہم بات کریں تو اس کے بارے میں کہنا بہت مشکل ہے کیونکہ یہاں کی لوکلز کا کہنا ہے یہ تقریباً کچھ ہزار سال پرانا ہے جبکہ یہاں پہ لکھی ہوئی کچھ انسٹرکشن کے حساب سے تقریباً یہ سولہ یا اٹھارہ سو سال پرانا ہے اور رائے سہارس نے اپنے دور میں اسے جو ہے وہ بنایا تھا تقریباً چھے ڈیفرنٹ فورٹس اس نے اپنے دور میں بلڈ کیے تھے جس میں سے یہ ایک ہے ایک اور ہسٹری یہ بھی کہتی ہے کہ راجہ ہنس راج کروڑ نے یہ اپنی مدر کے لئے یہاں پہ ایک سٹی بنوایا تھا جس کے لئے یہاں پہ قلعہ بھی بنایا گیا تھا مٹی سے بنے ہوئے فورٹ کے منار تقریباً پچاس فیٹ اونچے تھے جس کے کچھ نشانات ابھی بھی واقع ہیں کہا یہ چاہتا ہے کہ محمود غزنوی نے اس قلعہ کو فتح کرنے کے لئے یہاں جنگے بھی لڑی تھی جس کے بعد اس علاقے میں اسلام آنا شروع ہوا پاکو ہند کے اندر دین اسلام کی تبلیغ میں بہت سارے صوفیہ کرام نے اپنا کردار ادا کیا جس میں سے سہروردیہ سلسلہ بھی قابل ذکر ہے اسی سلسلے کے ایک بہت بڑے صوفی بزرگ شیخ حمید الدین کا مزار بھی یہاں پہ موجود ہے شیخ حمید الدین نے ہزاروں لوگوں کو اپنی کردار اور کرامات سے متاثر ہو کر اسلام کی دائرے میں لے کر آئے آپ شیخ بھاوتدین ذکریہ کے شاگرد بھی تھے اگر آپ یہاں کی قبروں کا سائز دیکھیں تو کافی لمبا ہے جس کی وجہ شاید یہ بھی ہو سکتی ہے کہ بہت عرصہ گزرنے کی وجہ سے ان جگہوں کی ایکزیٹ لوکیشن کا اندازہ لگانا بہت مشکل ہے یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کی قبر کو کوئی نقصان نہ پہنچائیں اسی لئے اس کے سائز کو جو ہے وہ بڑھا دیا گیا ہے کہ لیکن در خوبصورت قسم کی مسجد بھی ہے اور یہاں ظاہرین کا سلسلہ ہمیشہ جاری رہتی ہے اس وقت یہاں کے گدی نشین مقدوم شاہ بدین ہے ویسے اس جگہ کو ری سٹرکچر کرنے کی بہت زیادہ سخت ضرورت ہے اب چلیں آپ یہاں کے کچھ ٹرون شورٹس دیکھیں اور کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو آج کی ویڈیو اور میری انفرمیشن کیسے لگی آپ لوگوں کو نیکس ویڈیو میں ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ تب تک کے لیے تک کے لیے